اسلام علیکم رامپور کے سائے کے چینل میں آپ تمام ویورز کا استقبال ہے آج ہم بنائیں گے انسٹینٹ جلے بھی بہت ہی کرکری اور بہت ہی مزیدار جلے بھی بنتی ہے بلکل مارکٹ کے جیسی بنتی ہے یہ جلے بھی بچوں کو اور بڑوں کو سبھی بہت پسند آتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں صرف دو تین چیزیں ہی چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ ہاف کپ میدہ لیا ہے دو ٹیبل سپون دہی لیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ بارڈر ہے اور چاشنی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کپ چینی ایک کپ پانی دو تین الائچی پر کھوٹ لیا ہے انپنچ ہم اس میں کلر ڈالیں گے تو ہم یہ میدے میں دہی اور بیکنگ بارڈر ڈال رہے ہیں اور اب اس میں پانی ڈال کر ہم اس کا گھاڑا سب گھول بنا لیں گے اس میں ہم ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں گے کہ ہمارا یہ اچھا سا گھول بن جائے لامت فری گھاڑا آواز جو آئے گی یہ دیکھئے ہم نے اس میں ضرورت کے مطابق پانی ڈال کر اس طریقے کا گھاڑا گھول بنا لیا ہے اس کی کنسسٹنسی اس طریقے کی رہے گی یہ گھاڑی بھی ہو اور فلوئنگ بھی ہو چھولے پر ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک کپ پانی ایک کپ چینی ساتھی یہ کٹی بھی لائچیاں اور ایک پنچ کلر اس کو ہم میڈیم سلو پلین پر ملٹ ہونے دیں گے اور اس میں چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے کہ یہ نیچے سے چینی لگے نہیں یہ ہم نے ایک تھیلی لے لی ہے اس ٹائپ کی کوئی بھی تھیلی یا پھر دودھ کی تھیلی بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی سوس کی بوتل ہو کالی آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم پیسٹ کو ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے ایک کڑائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ کو اسی ٹائپ کا کوئی پھیلا ہوا ویسل لینا ہے ہم جلے بھیوں کو ریفائن ڈاوئل میں بنا رہے ہیں آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میں اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب ہم تیلی کو کون کے طریقے سے پکڑ لیں گے اور اس کے ایک کونے کو کیچی سے ہلکاسا کاٹ دیں گے اب ہم تیل میں اس کو اس طریقے سے گھوماتے ہوئے ڈالیں گے وہ ہمیں سلوٹو میڈیوم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اگر ہم ہائی فلیم پر اس کو فرائی کریں گے تو یہ ٹھیک طرح سے نہیں سکھ پائیں گی اور کرسپی بھی نہیں ہو پائیں گے ہم نے یہ پین میں جلے بھی ڈال دی ہے اس میں جتنی جگہ ہے اسی کے لحاظ سے ہم ڈالیں گے اب ہم اس کو سلوٹو میڈیوم فلیم پر سکھنے دیں گے پھر اس کو پلٹیں گے دوسی طرف یہ ہماری چاشنی بھی تیار ہو رہی ہے شوگر میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو دو تین منٹ اور پکائیں گے پھر اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہماری جلے بھی تھوڑی تھوڑی براؤن ہوسی ہونے لگی ہے تو ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے ہم اپنی چاشنی کو چیک کرتے ہیں ہم تار نہیں بنانا ہے ہمیں اس کا صرف جب ایسے یہ ہلکی سی چپکنے لگے ہلکا سا ایسے تب ہی ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اب یہ ہماری تیار ہے تو ہم اپنی فلیم آف کر دیں گے جلے بھی ہماری سکھ چکی ہے ہم اپنی جلے بھیوں کو نکال کر یہ چاشنی میں ڈال دیں گے ہمیں جلے بھیوں کو زیادہ دیر نہیں چھوڑنا ہے چاشنی میں بس فورا نہیں اس کو دونوں طرف سے ڈپ کر کے دو تین سیکنڈ کے اندر پلٹ میں نکال دینا ہے بیچ کو اس کو بھوماتے ہوئے ڈالنا ہے شیپ اگر اچھا نہیں بھی آئے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے یہ براؤن ہونے لگی ہیں ہم نے اس کو چائٹ چینج کر دی ہے یہ ہماری براؤن ہو چکی ہے ہم نے اس کو چاشنی میں ڈال دیا ہے اور بس ایسے دونوں طرف سے ڈپ کر کے ہم فورا ہی اس کو نکال کر پلٹ میں رکھ دیں گے اور ہمیں اس بات تک خیال رکھنا ہے کہ چاشنی ہماری تھوڑی گرمی ہو تھنڈی چاشنی میں ہم ڈالیں گے تو یہ چاشنی کو اپنے اندر ایبزورپ نہیں کر پائیں گے تو یہ دیکھئے ہماری جلیبی تیار ہے تو یہ دیکھا آپ نے کتنے کم سامان سے اور منٹوں میں ہماری جلیبی اس طرح آسانی سے بن کر تیار ہو گئی اور پیسپ میں بھی بلکل ہلوائی جیسی جلیبی کی طرح ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئی گی تو آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو میں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی سب تک کے لیے اللہ حافظ